امام تعریف اللہ تعالیٰ جل جلالہو کے لیے ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لیے حمد السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان سے جب کہا نہ کہ تو نکل جا تو لانتی ہے تو اس نے یہ ارز کیا کہ مولا مجھے محلت دے اللہ کریم نے فرمایا جا تجھے محلت دی کتنی علا یوم الدین قیامت کے دن تک تجھے محلت دی شیطان نے کچھ اختیارات کا بھی مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے وہ اختیارات بھی عطا فرمائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہاری رگوں میں خون دورتا اس طرح شیطانی وساوس بھی دورتے اور شیطان کی قوت کا اختیار کا یہ حال ہے کہ شیطان جاسم علا قلب ابن آدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر آدمی کے دل کے ساتھ چیمتا رہتا ہے اتنی اس کی قوت ہے شیطان ہر آدمی کی ناک پر بیٹھ کر رات گزارتا ہے حضور وہ رات ناک پہ کیوں بیٹھتا ہے فرمایا اس لیے کہ وہ کہتا ہے جب سانس اکھڑنے لگے گی تو اسے ماذا اللہ گمراہ اور کافر کر کے مار ہوا شیطان پتہ جل جاتا ہے کہ بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کسی سے پوچھے صاحب آپ میں فلم میں نہیں آئے نماز میں نہیں آئے تو کہتے ہیں میں نکلا تھا نماز کے ارادے سے شیطان نے مجھے گمراہ کیا شیطان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ اب تک اسے موت بھی نہیں آئی اس کے اختیار کا یہ حال ہے کہ وہ جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے وہ دنوں تک رسائی رکھتا ہے اب ذرا لوگوں کے عقیدوں کا حساب لگائیے گا وہ اللہ کے دشمن کی ساری طاقتیں مانتے جانتے ہیں اللہ کے دوستوں کی طاقت ہی نہیں مانتے دشمنوں کی طاقتیں مانتے ہیں شیطان ہر جگہ موجود ہے کوئی بندہ فطمہ نہیں لگائے گا اور اگر آپ کہہ دیں لبی پاک ہر جگہ موجود ہے اگر کہے حضور کی روحانیت ہر جگہ موجود ہے لبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے آت کی اٹھیلی کو دیکھ رہے ہیں تو رٹا شروع ہوتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں ہوتا تو ان سے پوچھو شیطان کی دفعہ تو بڑا بڑی مان گئے ہو کہ ایسے نادان لوگ ہیں کہ اللہ کے مخالف کی دشمن کی طاقت تو مانتے ہیں اللہ کے محبوبوں کی طاقت ہی نہیں مانتے اس طرف توجہ نہیں کرتے تو شیطان کو اللہ نے قیامت تک محلت دیئے گمراہ کرے گا اس کو اختیارات دیئے ہیں وہ رستوں میں بیٹھے گا وہ دلوں سے چمٹے گا وہ انسان کی سانس اکھڑنے تک اس کی ناک پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گا یہ طاقت یہ اس کی کوشش یہ اس کی جدو جہد تو یا اللہ شیطان نے تجھ سے گمراہ کرنے کے لیے اتنی ساری طاقت لے لی محلت لے لی تو بندے گمراہ ہوں گے تو تو نے اس کا کیا بند و بس فرمایا ہے تو رب کریم نے فرمایا میں قیامت تک آل یا اللہ بھیجتا رہوں گا قیامت تک قیامت تک اللہ کے بندے آتے رہیں گے اپنی فکر سے اپنی سوچ سے اپنے درد سے اپنے پیغام سے اپنی جدو جہد سے شیطان جتنی چائے گمراہی پھیلائے لیکن اللہ اجمیر میں ایک ولی بھیجے گا جو لاکھوں کو کلمہ پڑا دیا کریں گا ایک بندے کی برکت سے لاکھوں لوگ دین میں داخل ہو جائیں ایک داکہ علی اجویری کی وجہ سے اللہ پورے بھرے سگیر میں اسلام کے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے تو اللہ فرماتا ہے اگر میں نے دشمن کو اتنی اجازت دی ہے تو میں نے دوستوں کو بھی بڑی رحمتوں سے نوازہ ہوا ہے اللہ کے بندے اللہ کے دوست اللہ کے محبوب ان کی گفتگو ان کا انداز ان کے پاس اٹھنے والے بیکشنے والے ان کے ساتھ رہنے والے ان کی بات سننے والے انہیں ان کی باتوں سے خوشبو آتی ہے وہ لوگ جب قریب ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس نور کی برکت سے شیطان کے سارے بار ضائع ہو جاتے ہیں سارے بار شیطان پوری جد و جہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے لیکن اللہ کے ولی کی ایک بات آج بیٹھے ہیں نا ہر گلی میں ہر چونک میں شیطان لیکن پھر بھی مسجد خالی نہیں کرا سکا اس لیے کہ اگر شیطان کے پاس طاقت ہے تو رب الرحمن کے بندوں کے پاس بھی بڑی طاقت ہے تو یاد رکھ لیں اولیاء اللہ کا وجود ہر زمانے میں رہا ہر زمانے میں یہ لینا بات ہے کہ ہر شعبے کے اندر کمزوری آئی ہے تو یہاں بھی آئی ہے لیکن ولی کبھی نہ ختم ہوئے ہیں نہ کبھی ختم ہوں کہ یہ موجود ہیں ہر ہر گلی میں ہر ہر نگر میں ہر ہر کونے میں بات صرف اتنی ہے کہ لوگوں نے میری طرح تنقید کی علق لگا لی ہے ہم لوگ زاویہ نگاہ نہیں بدلتے ہم زاویہ نظر نہیں بدلتے ہم کمیاں دیکھتے ہیں شر دیکھتے ہیں خیر میں دیکھتے ہیں ہم غلبہ نہیں اپنی طبیعت پر عقیدت کا ڈالتے ہیں اس لیے مارا نقصان ہوتا ہے اور یہ بھی شیطان کا وار ہے یہ بھی شیطان کا وار کہ وہ ہمیں کسی اللہ والے کے قریب جانے نہیں دیتا تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں ان ولیوں نے ہر زمانے میں ڈاٹ کر شیطانی قوتوں کا مقابلہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھ لیں ایک ایک شخص ایسا ہوا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا وہ بندہ ذریعہ بڑھ گیا امام جعفر صادق سے لے کر امام عاظم ابو نیفہ تک اور امام عاظم ابو نیفہ سے لے کر امام شافی امام احمد بن حمبل تک اور پھر حضرت جنید بغدادی حضرت صدی سختی حضرت سیدنا معروف کرخی اور سب سے بڑھ کر محبوب سبحانی حضور غوث پاک جلالی رضی اللہ تعالی آپ کبھی ان لوگوں کی فکر کو سمجھیں ان لوگوں کے مزاج کو سمجھیں ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ ایک ایک جملے سے دلوں میں انقلاب بھرپا ہو جاتا تھا ایک ایک بات سوچ کے زاویے بدل دیتی تھی افکار اور نظریات میں تبدیلی آ جاتی تھی وہ لیدہ بات ہے کہ سارا رٹہ گیاروی کا رہ گیا ہے لوگ سمجھتے ہیں گیاروی اصل ہے اسی پہ مناظرہ اسی پہ اور یہ بھی مخالفوں کی سازش ہے کہ وہ بزرگوں کی کچھ باتوں کو مناظروں کا رنگ دیکھ کے ان کی اصل تعلیمات سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں گیاروی کے ایک مستعب فیل ہے گیاروی یعنی کرایا تو سواب ہے کوئی نہ کرایا تو گناہ کتنے گار ہیں جن میں گیاروی نہیں پکتی کسی نے کبھی فتوہ دی ہے کافر ہو گئے معاذ اللہ یہ گناہ گار ہو گئے گیاروی اور جو پکانے والے ان سے بھی ایک گزارش ہے کہ گیاروی مستعب ہے اس کے لیے مسجدوں میں اعلان نہیں کرنے چاہیے اس کے لیے فجر سے پہلے سپیکر نہیں کھول جانا چاہیے کہ سارا ملہ چندہ دے گیاروی پکانی یہ مستعب فیل ہے اور مستعب کے لیے سوال کرنا منع ہے منع ہے سوال کرنا آلہ حضرت نے لکھا ہے کسی نے عمرے پہ جانا دل تڑپ را پھر بھی اس کے لیے سوال کرنا منع ہے کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ میں نے جانا ہے حالانکہ نبی پاک کے روزے کی حاضری اگر کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں دی آلہ حضرت فرماتے ہیں حضور کے روزے پہ جانا عمد کے لیے باجب ہے تو اس کے لیے جب سوال کی اجازت نہیں تو مستعب کام کے لیے لوگ سویرے سپیکر کول لیتے ہیں اور جناب گلے لگے ہوئے ہیں یہاں گیاروی کا عصہ ڈالو تو گیاروی کا یہ مقصد نہیں ننگر شریف تبرک ہے برکت ہے شفاہ ہے سارا کچھ ہے لیکن اس کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو توجہ اگر ہے اور وہ مل کے کوئی ایسا بندبس کر لیتے ہیں تو اس میں منع نہیں لیکن اس کو جو اس کا شریعت کے اندر جرجہ ہے اس درجے میں رکھا جائے اس پر مناظرے ہوتے ہیں بیعث ہوتی ہے حالانکہ گیاروی ایسال سواب کی ایک قسم ہے گیاروی ایسال سواب کی ایک ہے کول شریف بھی ایسال سواب ہے دسوہ بھی چالیسوہ ایسال سواب یہ ساری قسمیں ایسال سواب کی ہیں آپ کول شریف کہتے ہیں اندوستان والے تیجہ کہتے ہیں ہم اپنی سہولت کے لیے کول شریف کا ختم جا کے چوتھے دن بھی رکھ لیتے ہیں کبھی کسی عالم نے کہا نہیں ہوتا کیونکہ مصطاب ہے اس کے لیے تاجیو نے وقت صرف سولت کے لیے کیا جاتا ہے تو گیاروی ایسال سواب ہے بہت سارے نو گیارہ ربیو سانی کو کرتے ہیں بہت سارے بارہ کو کرتے ہیں چودہوں کرتے ہیں اور ہمیں معافل میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے سارا سال ہی گیاروی پکتی رہتی ہے لوگوں نے اپنی سولت کے لیے وقت رکھا ہوا ہے کسی نے ستارہ طریقہ رکھ لی ہے کسی نے اٹھارہ رکھ لی ہے تو غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جو اصل چیز ہے وہ ان کی کرامت ہے پھر ہمارے ہاں ایک اور بحیث چلتی ہے کہ اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ میں نے پہلے کہا ہے شیطان دے سکتا ہے گمراہی پھیلاتا ہے کبھی کسی بندے نے فتوہ دے لگایا کہ مولا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حالانکہ کسی بندے سے بھی پوچھو نا وہ کام سارے خود کر رہا ہوتا ہے ڈال شیطان پر رہا ہوتا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے کہتا ہے اس نے مجھے کرنے نہیں دیا وہ خود آ کے بندے تو قدم تو بڑھا تو رب رحمان کا بندہ ہے اور اللہ کے بندے شیطان سے طاقتور ہوتے ہیں تو تو آگے بڑھنا تو اس پر کھاتے میں ڈال کے چپ کر گئے ہیں اللہ کے ولی بڑا کچھ دیتے ہیں اور جو جو اللہ کا ولی سنو جملہ یاد رکھو جو رب کریم کا بندہ دل میں رسول اللہ کی محبت ڈال دے اس سے زیادہ بھی کوئی نایاب چیز ہو سکتی ہے جس نے تیرے دل میں مصطفیٰ کا پیارے ڈال دیا ہے وہ ابھی تک کہہ رہا ہے ملتا ہے کہ نہیں ملتا تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ورنہ وہاں سے تو سارا کچھ ہی ملتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کرامت ہے کیا اللہ کا ولی کس طرح لیتا ہے اللہ کا ولی اللہ سے لے کے دیتا ہے اور بعض صرف اتنی ہے کہ اسے اللہ کو منوانا آتا ہے اللہ کے ولیوں کو اللہ کو یہ نبی پا کیا کریں گے یہ شفاعت کیا ہے حضور قیامت کے دن کیا کریں گے اللہ کو منائیں گے حضور فرماتے ہیں میں اللہ کو شفاعت کا مفہوم کیا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کرسی عدالت پر بیٹھے گا جو اس کی شان کے لائق ہے اگرچہ وہ بیٹھنے سے پاک ہے جب وہ فیصلے کرے گا تو فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا میں روں گا میں اللہ کو مناؤں گا میں جب روں گا تو میرا رب کہے گا معبوب صاحب اٹھا تو جیسے کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا تو بھاک یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کو منانا حضور غوث پاک کے پاس بی بی آگئی اس نے کہا حضور بے اولاد ہوں میرے ملے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے چودہ چودہ بچے دی میں بے اولاد ہوں اولاد بڑا میٹھا پھال ہے تو میرے آنگل میں اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی میرے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی رونک والا ہو جائے گا تو حضور میری ساہ سب کہتی ہے رکھنا نہیں اسے طلاق دے دینی ہے میرا خامد مجھے کہتا ہے میں مجبور ہوں میں نے بڑا عصد یہ نبایا ہے حضور میں غریب ہوں میرے پہ نظر کرم ہو جائے میرے لئے دعا کریں میرا مالک مجھے ایک بیٹا دے دے یوں ہاتھ اٹھائے گا اسے عظم دے اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے کیا لفظوں کا حسن ہے کیا جملوں کی تاثیر ہے اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے تو میر بانی کرنا جو تُو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ اسے عطا بھی فرما دے لفظوں کا جملوں کی ترتیب دیکھیں جو تُو نے اس کے دل میں ڈالا ہے اسے عطا بھی کر دے تو حاطفِ غیب سے ندائی عبدالقادر اس کے نصیبے میں ہی نہیں مقدر میں نہیں میں نے کہا انہیں منوانا آپ تھا جب کہنا نہیں تو غوثِ پاک رو پڑے کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے تُو مجھے رسوا کر دے تُو رسوا کرنا تُجھے نہیں پتا تھا عبدالقادر کے پاس جا رہی ہے تُو مالک ہے تُو اس کی ارادے سے آگاہ نہیں تھا مولا تُو بینے آدھ ہے تُو نے پتا تھا میرے پاس آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ کہے گی لوگوں سے جا کے کہ میں عبدالقادر کے دروازے تک ہو آئی ہوں مجھے تو کچھ نہیں ملا ٹھیک ہے مولا میں تیری رضا پہ راضی تیری قضا پہ شاکر ٹھیک ہے نہ دے میں راضی ہوں تُو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے بس ابھی دعا ہوئی رہی تھی کہ حاطف غیب سے ندائی عبدالقادر تُو بول کتنے بیٹے دوں تُو بول نہ کتنے بیٹے دوں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ آزم کا کہ تُو بول کتنے دوں تُو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی تھی میر باندیکار ساتھ عطا کر دے ساتھ اوہ بھائی تُجھے منوانا ہی نہیں آتا تُو اس رستے کا مسافر ہی نہیں تُو اس رستے کا مسافر ہی نہیں تُجھے منوانا ہی نہیں آتا ہمارے مزورک گزرے آجی صاحب زحمت اللہ علیہ تو مدرسہ ان کا چھوٹا تھا کہتے ہیں مجھ سے نہیں چندے مانگے جاتے ہیں میرا چھوٹا ہی ٹھیک ہے چھوٹا ہی دارہ تھا تو لوگ بچہ داخل کرانے آتے ہیں صاحب بچہ داخل کر لیں کہتے ہیں گنجائش نہیں جتنے کمرے تھے بچے داخل ہو گئے جو سیاڑے بندے تھے انہیں پتا تھا کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نہ داخل کریں ہم بد مضبوک کے مدرسے میں داخل کرا دیتے ہیں ہم بد مضبوک بھا ٹھیک ہے ہم نہ کریں مہارے پاس ہے وہاں ایک مدرسہ پیٹنے والوں کا وہاں داخل کرا دیتے ہیں بھائی صاحب کہتے ہیں اوہ یار کڑو کوئی گنجائش ہوئے اس کو رکھو کسی جگہ پہ کوئی کمرہ دیکھو میرے والے کمرے سے اٹھا لو لوگوں کو انہیں منوانہ آتا تھا جن کو پتا تھا کس بات پہ مانیں گے انہیں منوانہ آتا تھا میں نے بریلی شریف میں یہ رنگ دیکھا ہے جب کسی بات پہ بریلی کے بزرگ پریشان ہوتے اور کوئی آزمائش آتی ہے تو جو جاننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلو حضور کی کوئی نات چھیڑ دو جب نات پاک چھیڑ جاتی ہے تو چیڑے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں وہاں توانائنیا بھول جاتے ہیں لوگ اپنے سارے گاں جنہیں منوانہ آتا ہے اللہ کے ولی کا کمال یہ ہے کہ اسے رب کو منانہ آتا ہے وہ منوالیتا ہے اللہ اپنے فضل سے اللہ کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا اللہ اپنے فضل سے اس کی بات مانتا ہے قطبہ اللہ نفسی رحمہ اپنے فضل سے مانتا ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں کو بڑا نوازہ بڑا نوازہ ایک شخص آیا تو عقیدت ماندورات میں نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے تو تو دوزہ کی آگ میں جن رہا ہے میرا فوت ہونے والا باپ میں نے بڑی تکلیف میں دیکھا ہے تو غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمانے لگے میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا میری خانکہ میں آتا تھا میری محفل میں بیٹھتا تھا حالکہ ذکر میں رہتا تھا رہتا تھا تو اس نے کہا حضور کبھی کبھی آتا تھا کبھی کبھی غوث عاظم نے مسلح بچھا لیا کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کہ جو اہل اللہ کے مجالت سے ذکر میں بیٹھے گا تو اسے شکی نہیں کرے گا اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اب مسئلہ یہ بن گیا پہلے سنی دلیل نہیں مانگتا تھا غردہ ٹھیک ہے اب سنی بھی کہتا ہو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہاں ہمارے اندر بھی کمی ہے نا نا اللہ کے ولی کے موں سے جو نکلتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے میری اب طبیعت نہیں مانتی میں بھیک ہونے لگا ہوں میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں ہم تو ماننے والے لوگ ہیں ہمارے لیے تو بزرگوں کا اشارہ بہت کافی ہونا چاہیے مولانا عمجد علی آزمی صاحب اللہ حضرت کے خلیفہ ہیں وہ کہتے کہ دن میں نے تقریر کی تقریر کے بعد ایک شخص نے مجھ سے حوالہ پوچھا تو میں ساری رات روتا رہا میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے ان سے یوں میں بات بیان کر رہا ممبر پہ بیٹھ کے وہ غلط ہو سکتی ہے فرماتے ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا تو میں نے رات رو کے گزار کی یہ کیا بات ہوتی ہمارے ہاں آپ کس قدر زیادہ جیسا آج میں ایک بندہ کہنے لگا بخاری سے کھول کے دکھائیں میں نے اس کے آگے بخاری رکھتی میں نے کہا پڑھ کر نا میرے کو تو نہیں پڑھی جانتی تو میں کہا پھر تو اعتبار کر پڑھی نہیں جاتی تو پھر اعتماد کر عجیب بات ہے کہ ہم جو ممبر میں بیٹھا ہوا ہے مسلحے میں بیٹھا ہوا ہے اسے تو کم از کم دیانہ دار جان لیں تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں سنی تو وقیدت مند ہوتا ہے اس کی طبیعت اس کے تو مزاج کے اندر لطافت ہوتی ہے وہ تو ہلکے سے جملے سے مسکر آ کے سارا کچھ مان جائے کرتا ہے تو یہ جو پراپوگنڈے کا آپ شکار ہو رہے اس سے باہر آئے بارال بات بیان کر دیتا ہوں حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنے لگے اے اللہ تیرا وعدہ نہیں دلیل کیا ہے مسلم شریف کی حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں خالی بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سعادت اتا فرما دیتا ہے اگر شکی ہو بدبخت ہو تو اللہ اسے نیک وقت فرما دیتا ہے تو حضور غوث عاظم حضور کی اس دعا کا وسیلہ دینے لگے یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا وہ یہاں آیا کرتا تھا تو خدا بندہ اس کی قبر پر عذاب وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں جا کے سویا دوبارہ میرے اببا جی ملے تو مجھے کہنے لگے بیٹا عبدالقادر کے پاس جاتے رہنا عبدالقادر کے پاس جاتے رہنا جو ان کی مجالس پہ جاتا ہے اللہ اسے بڑا ہی راضی ہوتا ہے وہاں جاتے رہنا تو بھائی ان لوگوں کو رب کریم کا منانا آتا تھا لیکن ان کا اصل کمال کیا تھا تربیت ان کا اصل شعبہ کیا ہے سارے بڑے اصل شعبہ تربیت اب بھی نا اگر ہمارا مزاج تربیت کا بن جائے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گنشدہ مراز ہے اسے ڈھونڈا کرو کہیں سے نا کوئی چیز شاک شاب الدین سوروردی کہتے تھے میں نے اپنا پیالہ ساری زندگی یوں رکھا ہے کسی اللہ والے کے پاس گیا ہوں تو اس طرح پیالہ کھلا رکھا ہے اور کہتے ہیں میں جہاں بھی گیا ہوں نہ کچھ نہ کچھ لے کے یہاں کچھ نہ کچھ آپ یہاں کسی بندے کو بھی بٹھائیں اس کو کہیں کہ تو کراچی سے لے کر پشاور تک اللہ کے ونیوں کی علماء کی درباروں کی بات بتا وہ ہر جگہ سے چھ ساتھ نقص نکال کے لائے گا ادھر ایسے ہوتا ہے ادھر ایسے ہوتا ہے آپ کس شکر میں لگے ہوئے ہیں ہم نے تو اپنے حصے کی خیر کٹھی کرنی کیوں وہ والی اینک لگائی ہے جس اینک پہ ہم نے گرد تنقید کی ڈال لی ہے لوگ اور ساری زندگی تنقید کرنے والا اندر سے خالی ہے اس کی زندگی اس طرح ہے جس طرح پاگلوں کی ہوتے ہیں بول بول کے اور تنقید کر کر اس نے اپنے دل کی زمین بھنجر کر لی ہے کوئی شیعات نہیں آئی ہے کیونکہ وہ ساری زندگی سمجھے ہی نہیں جو خیر والے لوگ تھے شایخ شاب الدین کہتے ہیں پیالا دل کا سیدھا کر کے گیا ہوں جہاں گیا ہوں اور جہاں بھی گیا ہوں وہاں سے کچھ لے کے ہی آیا ہوں کیا کر کے آیا ہوں کچھ نہ کچھ ہے بولیے بولیے کچھ نہ کچھ ہے میں لے کے آیا ہوں یہاں ہر بندہ اعتراض کر رہا ہے ہر بندہ کچھ نہیں جی خیر کوئی شیعہ نہیں خدا کے بندے یہ جو تمہیں ازانے جماعتیں عبادتیں ریاضتیں دروج سلام ذائقے یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے بندے موجود ہیں ان کی برکت سے نظر آ رہا ہے نا سارا کچھ تو اولیاء اللہ کے پاس لوگ خیر لینے جاتے ہیں ان کی زندگی کے مقاصد تربیت خیال غوثی آدم کے زمانے میں کہ گویہ تھا آج تو لوگ بزرگوں کے نام پہ سازر انکی محفلے سے جاتے ہیں گویہ تھا غوثی آدم کے زمانے میں گانے گاتا تھا تو غوثی آدم اسے سمجھاتے تھے کہ یہ طریقہ درست نہیں اور ہمارے زمانے میں جس کی ہاں میں ہاں میں لاؤ وہ راضی رہتا ہے اور کسی بات پہ ٹوک دو تو فوراں نراض ہمارے زمانے کے اندر یہ محول ہے کہ جہاں آپ نے کسی بندے کو کہا کہ تُو غلط ہے یا کسی کو جس جگہ ڈانٹا اس جگہ یہاں تو مداری بن کے وقت گزارنا پڑتا ہے جو آئے اس کے شاروں پہ ناچو تو لوگ ٹھیک ہیں ہم چاہتے پتہ کیا ہیں کہ صوفی صاحب ہوں مقبیر صاحب ہوں تو وہ نا ہمارے سامنے ہمارے شاروں پہ چلیں آپ کسی بندے کس جگہ انکار کریں انکار میرے اصاب نا کچھ لوگوں کوٹ کے ملتے تھے کچھ لوگوں سے پورا اتنا سا آت بازوقات ملایا جاتا تھا میرے دل میں اکثر سوال آتا تھا ایک دن میں نے کہا حضور یہ بڑے فضول سے کچھ بندے ہیں تو ان کو بازوقات عزاز ملتا ہے تو کچھ بڑی محبت کے ہیں تو ان کو اتنا سا آت بھی آپ ملا لیتے ہیں تو اصاب فرمانے لگے یہ اپنوں بیگانوں کا فرق ہے میں نے کہا کس طرح فرمانے لگے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پروٹوکول نہ دو تو بھاگ جاتے ہیں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے جوٹے بھی مارے تو یہ میرا ہی ہے اس نے جانا کوئی نہیں یہ میرا ہے فرماتے ہیں جسے ڈانٹتے زیادہ ہیں دبٹتے زیادہ ہیں اس کا پتہ ہوتا ہے یہ جا کہ ہی نہیں سکتا یہ میرا ہی ہے کچھ اتنا مرضی کچھ کرو تو جب پروٹوکول محلے کا دور آیا نا ہمارا ہم تو ذرا اس لیے تو اصلاح نہیں ہو رہے آپ کسی شخص کو کہیں انکار کر کے دیکھیں ان چکروں سے باہر آیا یہ چیز آپ کا آپ کا تربیت روک دے گی منع کر دے گی آپ باہر نکلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے گویہ گایا کرتا تھا غوث آدم منع کرتے فرماتے طریقہ ٹھیک نہیں بات چیز سے وہ مخالفت کرنے لگ گیا اور لوگ جب ان کے ان کے مفادات پہ ٹھوک کر لگتی ہے تو وہ ذات پاک پہ اتر آتے ہیں وہ کہتا جی دیکھو میرے پیچھے راش بڑھا لوگ سنتے بڑھا ہیں تو عبدالقادر تو مازالہ جلتے ہیں مجھ سے خیر بڑی مخالفت کی باتیں ٹٹول ٹٹول کے لاتا کھاتے کہوں سے لنگر کہوں سے آتا یہ کیا ہے حضور غوث آدم آسدیہ کرتے فرماتے چل ٹھیک ہے موزکار وقت گزرتا گیا بڑا ہو گیا لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے گلے کی آواز بڑا سریلی تھی گھر میں بھی جب تک پیسے آتے تھے تب تک تو گھر میں بھی بڑی قدر تھی اب جب گھر میں کچھ نہ دیا تو بچوں نے بھی نکال دیا حالت یہ ہوئی کہ قبرستان جا کے بیٹھ گیا مکہیں اب بھینکتی ہیں پہننے کو کپڑا کوئی نہیں کھانے کو روٹی کوئی نہیں میرے شیخ میرے غوث آدم اس گلی سے گزرے جب غوث آدم گزرے تو اس کی حالت دیکھی تو محبوب پاک کا وہ طریقہ یاد آ گیا سلام اس پر کے جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دیں سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں تو حضور غوث آدم گھر گئے غلام کو بلایا فرمایا سو دینار لے جا اس گویے کو دےیا بتانا نہ کس نے بھیجے دے کے لوٹ آنا مکتم میں گیا تو بڑی بری آلد پھٹے ہوئے کپڑے خستہ لی جا کر کے سو دینار دیئے میں نے کہا لو اس نے آنکھیں کہا لی تو بڑاپے سے بری آلد بیماری زو کہنے لگا کس نے بھیجے ہیں تو میں نے کہا مجھے پہنچانے کا حکم ہے بتانے کا نہیں تو کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں آسو آگئے کہنے لگا میں بھی سارے بغداد کو جانتا ہوں مجھے پتا ہے اس حالت پہ اگر مجھ پہ کوئی کرم کر سکتا ہے تو وہ عبدالقادر جلانی ہے مجھے بھی پتا ہے میں بھی جانتا ہوں اس حال میں گرے ہو کوئی تھامنا اگر کسی کا طریقہ ہے تو وہ غوثِ آزم کا یہ وہ بھی مجھ پہ کرم کر سکتے ہیں کہتے ہیں میں خادم کہتے ہیں میں دیکھ کے آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا حضور غوثِ آزم پڑھا رہے تھے تو سامنے آکے کھڑا ہو گیا نظر اٹھائی آپ نے فرمایا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں چیخ ماری اس میں رویا قدموں میں گرا میں لگا عبدالقادر تو میرے نبی کا سچا بارث ہے تو سچا بارث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سارے زندگی مخالفت کرتا رہا اور جب میرا کوئی نہ بنا تو تو میرا بن گیا اب مجھے بٹا کہ اس بڑھا پہ میں توبہ کروں تو اللہ قبول کر لے گا تو غوثِ آزم فرمانے لگے تو سچے دل سے توبہ کر اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا شرطی ہے کہ سچے دل سے اخلاق کے لیے آئے کردار کے لیے آئے تربیت کے لیے آئے ان لوگوں نے اپنے عمل سے دھیروں لوگوں کی زندگیاں بدلی غوثِ آزم مزدوروں کی طرح دین کا کام کرتے تھے میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فکرہ کار مزدوروں کی طرح میں نے اپنے گاؤں میں کچھ ایسے مزدور دیکھے جو صبح فیکٹری میں دھیاری کر کے آتے تھے تو شام کو دھیاری کر کے آئے ہیں پوری چار بجے تک پانچ بجے تک تو شام کو کسی آدمی نے مٹی ڈالنی ہے اپنے گھر کے اندر تو اس سے بھی ٹھیکہ کر لیا اس نے کہا میں تین سو رفیہ دوں گا مٹی اٹھا لو تو وہ مزدور گھار آیا تو اس نے کہا چلو بچوں کے کپڑے بھی لینے عید بھی قریب آ رہی یہ مزدور لوگ بڑی جدو جہد کرتے ہیں تو رات کو مٹی ڈال لی حضور غوثی آدم نے مزدوروں کی طرح دین کا کامیان تو موجے لگی ہیں تو موجے لگی ہیں یہ لوگوں کی یہاں تو لوگ ساتھ رنگ میں مست ہو گئے کہتے ہیں باں ٹھیک ہو گیا جی ہم بڑے پکے ہیں ان کے ماننے والے غوثی آدم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے فقہ کا ان کے دیو بھی مولوی زن کیونکہ درس جو دیتے تھے فقہ کا درس فجر کے بعد زہر کے بعد غوثی آدم لوگوں کو عدیس پاک پڑھایا کرتے تھے اثر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے ہر روز رات کو عشاء کے بعد دور دراز سے مخلوق آتی تھی لاکھوں کا مجموع ہوتا تھا اور غوثی آدم وہاں رسول اللہ کا دین لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے ایک ہزار آدمی ایک ہزار آدمی کاغذ کلم لے کے عالم بیٹھا کرتے تھے غوثی آدم ہم جو تفسیر بیان کرتے اسے لکھا جاتا تھا یہ حضور غوثی آدم کا طریقہ ہے غوثی آدم بغداد کی جامعہ مسجد کے خطیب تھے وہ خطیب تھے مسجد کے جامعہ نظامیہ کے نام سے غوثی آدم نے مدرسہ بنایا ہوا تھا وہ ایک ادارے کے پرمسپل تھے جسے علب باسی بھی پڑھنی نہ آئے وہ کہے میں بڑا ولی ہوں مجھے غوث پاک آپ کا فیض ہے تجھے کس طرح کا فیض ہے غوثی آدم کا فیض ہے آپ فرمایا کرتے جتنی جس کی زبان میں تاثیر زیادہ ہو سمجھو میرا فیض اسے زیادہ ملا ہوا ہے آپ تقریر کرتے تھے خطبہ دیتے تھے روز رات کو بیٹھتے تھے یہاں پیر صاحب کے پاس علمی لدنی ہے انہاں اٹھ زار اللہ مولوی رکھیا جمعہ پڑھا لیا وہ میں کہے پیر صاحب کیوں نہیں پڑھا لیا کہنے وہ ہمارے پیر صاحب کے پاس علمی لدنی ہے میں کیوں انہوں امدہ ہی نہیں بچہ رہے گا علمی لدنی ہے میں باہر بھی آگے ہو دا کن لوگوں کو ماننا شروع کر دیا قوم کہتے ہیں مولوی اور ہوتا ہے صوفی تو صاحب کہہ دو مولوی پڑھا ہوتا ہے صوفی جائل ہوتا ہے یہ فرق کرو معاذ اللہ سمجھ میں آئے کیا چکر ہے جس طرح لوگ چلے گئے حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سولہ سولہ گھنٹے دین کا کام کرتے سولہ سولہ گھنٹے اتنا پڑا پڑایا پھر بھی اگر کو بندہ آگیا چل کے دور سے مصر سے یمن سے پندرہ بیس بندے آکا حضور میں فرمے لیٹ ہو گئے تھے تو ہم آپ کی جہارت کے لیے تو غوثی آزم گھنٹا گھنٹا ان کو بھی تقریب سناتے رہتے انہیں بھی دین بتاتے کہاں چلو دین کے کامیں آج اوور ٹائم ہی لگا لیتے آج زیادہ مزدوری کر لیں مزدوروں کی طرح کام کیا پچاس کے قریب کتابیں لکھی لاکھوں لوگوں کا قبلہ درست کیا ہزاروں یودیوں اور ایسانیوں کو کلمہ پڑھائے حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجاہ دین تیار کیے میرے ذمہ راہ حوالہ صلاح الدین ایوبی جب جنگیں لڑ رہے تھے تو بیت المقدس کے بار کھڑے ہو کے کہتے تھے مجھے معمولی نہ سمجھنا میں عبدالقادر جلانی کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں مجھے کوئی معمولی نہ سمجھے میں غوثی آزم کا اور ستر ہزار کی فوج جو صلاح الدین ایوبی یہ لوگ جہاں کریں گے بیچارے جو صرف چندے کٹھے کرتے ہیں کبھی بیت المقدس کے نام پہ اور کبھی کسی نام پہ ساری دن کی کھالے جمع کر کر کے کھا گئے اور کیا کہ کلاشن کوفے لے کے لوگوں کو ڈرائیا کردار بتاؤ اپنا اور ہر رسالے میں یہ آپ سے چندے لیتے ہیں میں آپ کو ان کے رسالے دکھاؤں گا آپ کی کھالے لے جاتے ہیں آپ سے چندہ لیتے ہیں مہینے کا رسالہ نکالتے ہیں ہر رسالے میں کبھی داتا صاحب کے خلاف لکھتے ہیں انہوں نے اپنے رسالے میں لکھتے ہیں اور میں جو علیہ جویری کا مزار ہے وہ شرک کا اڈا ہے اور دےو کھلائے نم اور چندے دو ان کو یہ تو جنازے اشتیار لگا کے پڑھاتے ہیں مہلاد کی میں اب البھدت ہو گئی کس شعبی نے اشتیار لگا کے جنازہ پڑھا ہے فلانے کا جنازہ ہے تو اکنے پر اشتیار لگا دو کس کی زنت ہے کیا تماشہ لگایا ہوا ہے اور ہماری قوم ہے کہ مست ہے پتہ ہی کوئی نہیں بھیلانے والے سب تمہارے یار ہو گئے سمجھانے والے مفت گناہ گار ہو گئے کبھی ولیوں کے دشمنوں کی وجہ سے بھی جہاد ہوا ہے سلاہ الدین ایوبی کھڑے ہو کے کہنے لگے فلسطین میں فرمایا میں لڑوں گا اس لیے کہ میں عبدالقادر کے مدرسے کا طالبی لگوں اور فرمانے لگے یہ سہتر ازار فوج میرے ساتھ ہے ساری گوثی آدم کو ماننے والی ہے انقلاب گوث کے ماننے والے لائیں گے یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے جن کے دلوں میں بھوز رہتا ہے اللہ کے ولیوں کا اور ہر رسالے میں کبھی یہ کونسا جہاد ہے کبھی بابا فرید کے خلاف لکھتے ہیں کبھی غوثی آدم کے خلاف لکھتے ہیں شرم نہیں آتی کھالوں سے تم نے پجاروں خریدی ہوئی ہے کھالے کٹھی کر کے تم نے کلاشن کو فیلی ہوئی ہے مکانوں میں رہتے ہو اور قوم ہے کہ وہ دیکھتی نہیں اور بھائی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباسِ خضر میں یہاں سینکڑو رہزن بھی پیلتے ہیں ہر داڑی پگڑی والے کو دیندار نہ سمجھ لیا کرو خدا رہا یہ پہچان پیدا کرو جس کے مرضی پیچھے لگ جاتے ہو حضور غوثی پاک شیخ عبدالقادر جھیلانی رضیح اور آج کل کی میں جاتا ہوں نہ محفلوں پہ میں دوستوں سے کہتا ہوں آپ کوئی دوست ٹائم لینے آتا میں پوچھتا ہوں محفل کیوں کرانی ہے محفل ہے کہنے سواب آستے سواب کے تکر میں رہو گئے انقلاب کب آئے گئے محفل کر لو سارا سال برکتیں نازل ہوگی محفل کو ایک روپ دو ایک رنگ دو محفل ایک انقلاب کا نام غوثی آدم نے میں وہ والی محفل سکھائی ہے جس میں بے نمازی آتا تو نمازی بن کر جاتا جس کے اندر چونڈ ڈاکو آتا تو توبہ کر کے جاتا جس کے اندر کوئی ماں باپ کا نافرمان آتا تو گھر جا کے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا سواب کے لئے محفل سواب کے لئے گیار ہوئی اس سے اب بار آئے بڑا ہو گیا یہ کام ناکہ بھی چلے ہوئے ہیں پکے ہی وہ بھی ادھر کو سفر کر رہے ہیں ادھر کو سفر وہ بھی سارے سواب ہی کٹھا کر رہے ہیں کہنے تو محفل کرا تو بخشیا جائیں گا جیدے آچھنو ٹنجدہ تھی انہوں نے کہنے چوری صاحب شہر تیری نظری اور میں کہہ ظالمہ شیر نبی پاک داتے نظر بندے دی کر چھڑے کوئی سوچ اور جس نے پیزے زیادہ دی اس گھتے آشک رسول ہے میں کہہ تو کتھو مور نہیں لو کرو عشق دیا ڈگریہ واندہ پھر میں کدھر سے تُو نے یہ لے لی یہ سٹیمپ جو لگاتا ہے یہ آشک ہے یہ آشک نہیں محفل کراہ نالا پاہ میں بجلی چوری کرتا ہوئے تو آشک رسول ہے تو یہ بار آئے حضور غوث عاظم ہر روز محفل ہوتی تھی لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی تصنع نہیں تھی بغداد میں محفل ہو رہی غوث عاظم تقریر کر رہے ہیں بارش شروع ہو گئی لوگ بکھرنے لگے تو حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی وہ سار جو کہا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا اگر یہ بندے میں نے اپنے لئے کٹھے کی ہیں تو سارے بھگا دیں اور اگر تیرے لئے کٹھے کی ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے تو دلوں کے بید جانتا ہے لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی جہاں غوث عاظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی وہاں نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا انہیں طریقہ پتا تھا حضور غوث عاظم نے اپنی گفتگو سے تقریر سے خطبے سے الفطور ربانی حضور غوث عاظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے آپ کے ملفوظات ہیں آپ کے خطبے وہ بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں بس ثواب کے لئے کر لو خدا رہا غوث عاظم کا طریقہ تو سمجھو اور پھر تبلیغ فرمائی دین کا کام کیا نظرانے نہیں بٹھو رہے نظرانے نہیں بٹھو رہے اور اس طرح نہیں کہ مولی شاہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں میں نے لاکھوں مرید ہے میں نے نہیں جہرنا قومت کو ایسے نہ نہ ہو جائے قومت میں نے خلاف ہو جائے یہ کوئی چکر نہیں بادشاہ وقت آیا نظرانہ دینے وقت کا بادشاہ نظرانہ دینے آیا وہ کہتے ہیں میں رستے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتہ چاہتے ہیں اگر تنہوں نے شیب کھلائے نہ شیب کا موسم نہیں پھر تو ولی اللہ ہے اور اگر شیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا ٹھیک ہے نا جیس طرح کہ آج مرید ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا تو کہتے ہیں میں دو تہلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر شاہ کو پیسے دوں گا تو رنرم بھی ہو جائیں گے میرے آکھوں پیر ہو جائے تو رنرم اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسمہ سیب کھلائیں میں تو ولی مانوں گا کہتے ہیں غوث آدم نے یوں ہاتھ اٹھائے موسم بھی نہیں تھا پر دو سیب ان کے ہاتھوں میں آگئے اور آپ میری طرح سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے یہاں کو تاجر تھوڑی محنط کرے کھاڑ شاہ ڈالے تو وہ بھی بے موسمہ پھالو گا لے گا تو کل سیب سے میری بلایت چیک کر رہا ہے یہ پکڑ چھوڑی اور یہ پکڑ شیب اور کھا گتا میں نے کھاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا غوث آدم کہا جائے لگے کیا ہوا کڑوا ہے کہا حضور ہاں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھاٹ کے ایک ٹکڑا دیا کہا کھاؤ کھا کرنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھے تو سیب تو دونوں غیب سے آیا تو میرا کڑوا کیوں ہے آپ کا فرمانے لگے غوث آدم دونوں میٹھے تھے ایک کو ظالم کے آتھ لگیا تو کڑوا ہو گیا ہے میٹھے دونوں میٹھے تو ظالم ہے نا ظلم کرتا ہے تو تیرے آتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا ہے ایک ہی تھے اس نے دو تھیلنگ آشرفیوں کی مسلح کے نیچے رکھی کہنے لگا حضور نظرانہ ہے فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں لے جا اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نظرانوں کی ضرورت ہے اور زد کرنے لگا حضور قبول کر لے آپ فرمانے لگے جا تو جا نہیں چاہیے کہا حضور ضرورت نہیں حضور قبول فرمالے آپ نے فرمایا جا کہا حضور لے لے آپ کی میرپانی فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں تجھ سے اچھا پہمتا ہوں میرا اللہ مجھے مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے تو جا تو اس نے کہا نہیں قبول کرنے غوث آدم نے دونوں پھیلیاں شرفیوں کی پکڑی اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا غوث آدم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظرانہ دینے آگیا ہے غریبوں کا خون نچوڑ کے پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آرہا ہے کہاں سے لے کے آرہا ہے غوث آدم رضی اللہ تعالی نے فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا تو باز ہی نہیں آرہا غریبوں کا نہو نچوڑ کے تو مجھے نظرانہ دینے آگئے ہو فرمانے نکل جا ورنہ یہ خون اتنا بہنگا کہ تُو بھی بے جائے گا تیرا محل بھی بے جائے گا لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آگئے ہو حضور غوث آدم جواں فکر جواں سوچ انقلاب مزاج صوفی تھے جو میں کا خطبہ دینے آئے تو ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کا گورنر بنا دی ہے بادشاہ نے بغداد کا کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا راش ہے مجھے کیا لگے میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک انگر صحیفہ کرا ہے ٹھیک ہے بناتا تو بناتا پیرے لوگوں پہ ظلم ہوگا نا لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے ہیں حکومتیں مرضی کرتے ہیں صوفی کہیں میرا ناکو مخالف ہو جائیں آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہیں وہ بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہیں یہ کوئی بری بات ہے قرآن کہتے ہیں اللہ کے مندوں کی علام جی ہے جو جاہدونا فی سبیل اللہ وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے وہ جہاد میں لگے رہتے ہیں کہیں جس نے کہنا ہے سانو تخت ازارے دی لوڑ کیے لالے کی لگے شہر ببول دے نال اسی اپنی بال کے شہر یا سانو کی لگے کسے اور دے نال کہیں جس نے کہنا ہے کوئی پرواہ نہیں بات کھری اور سچی ہونی چاہیے مہت کرے جس کا جو دل کرتا ہے جس کا جو دل کرتا ہے میں ایک جگہ میں نے بڑی تقریر کی یہ ایسیال کوڑ کے قریب بڑی سخت دو چار پانچ نات خان تھے وہ بھی عشق کی ڈگرییاں بانٹ رہے تھے اور بڑے انہوں نے نوڈ کٹے کیے تھے اوپر سے میرا نمبر لگ گیا تو میں نے انہیں کہا ایک بڑا شور کر رہا تھا یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لئے یوں کر دیں گے تو داڑی بھیل کو تازی صفائی کرا گیا تھا ہمام سے سیدھا محفل پی آ گیا تھا میں کہا بھیلیا تیر کو داڑی دا پار تے چکیا نہیں جاندہ تے سارے دیندہ کی میں چکیں گا اوہ تے چکل ہے اوہ تیر کو دھوڑا جیمی نہیں چایا جا رہا ایک اوہ اور تھا اس میں مجھے کہنے لگا میں تھا انہوں نے نوی نار سنانی میں کہا تیری مربانی میں انہوں کو پرانی سنائی نوے کلام میرے کو نہیں عظم دے جنہیں تسی شروع کی تیرے مسئلہ خراب ہو گیا ایک پیر صاحب بھی بیٹھے تھے اب یقین کریں نبی پاک کی ناتھ ہو رہی اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے اشارہ پیر کی حضور کی ناتھ ہو نبی پاک کی ناتھ ہو رہی اور اشارہ بھئی جو شیر حضور کے نام کیا وہ کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے وہ بھی مست ہوئے سو سو دے نوڈ کڑ کڑ کے دے رہے ہیں میری گالوں ہو رہی تو میں نے کہا شرم کرو اللہ سے گھرو اور بات نکلے گا تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا ٹائر کا ٹائر پنکچر تھا تو میں ایک مندھے میں کیا بھی انہیں ازید پہنچنا ہے اس دن یہ واپس وزیرہ بات بھی آنا تھا ٹائر پنکچر ہو گیا تو میں نے کہا لگا کسی ناتھ کھانے کے علم آ رہے ہیں تو اڈی کٹیلو تو اسی چھڑ دے نہیں لنہا کسی دنکال تو انہیں دوجہ بھی کارچھا نہ سی ہوتی میل بانی سمجھو نیک چیتا ہے یہ آل ہو گیا ہمارا کہ لوگ اب پوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھا ہے وہ مخالفت کرتا ہے انہوں نے بعد میں میٹنگ کی بعد میں میٹنگ کی انہوں نے کہا لگے کیوں کہ تھا مولوی بلا لیا اب گونیاں جدہ بلائی کہ کس طرح کا آدمی تھا سب کو اس طرح اور بڑی بڑی عجیب عرکت ہے میں یہ لوڈرہ ملتان سائیڈ پہ دو تین دن کے لئے تو لکیبے محفل وہ بیشتی کری جائے مجمع دی تسی بول دے نہیں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں تھنڈ کا موسم ہے کری جا رہے وہ میرے سے ناب برداشت ہوا کبھی کبھی راگ بڑی تنگ کرتی ہے تو اس طرح میں نے برداشت کیا تو بعد میں میں بولی پڑا میں کہا پھائی بھیجا تیری میربانی تو پیسے لے کے ہیں مفتہ ہے نہیں سارے اے چنگیں نہیں پیرنا لو اے فری بیٹھے مفت بیٹھے تو پیسے لے کے ہیں مجھے انہوں نے بتایا کہ پندرہ دار انہوں نے پہلے لیے کس بات کا لیے تو یہ کوئی مذہب کا کام ہے کیا چکر چلایا ہوا یہ کوئی طریقہ ہے یہ اس طرح دین پھیلتا ہے غوث عاظم جیلانی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا حضور غوث عاظم رضی اللہ اور جو آ رہا ہے چودری صاحب آش کے رسول ہیں اس لیے کہ پچاس زار دیا ہے محفر میں تو بس پچاس زار کا عشق مل جاتا ہے کیا تماشا اللہ گیا غریب آدمی محفر میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے نہ اس اٹکودت ہی ہے نہ آگے انہیں ہیں اس شکر سے بھار آئے غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس لیے لطار لیتے تھے یہ لوگ ان کے اندر لالچ نہیں تھا کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے دمانے میں بھی ان کی جمعہ پڑھانے آئے ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے غوث عاظم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگاؤں میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے میرا مرید بنا دے وہ میرا رشتہ دار لگا دے فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو ورنہ میرا نام عبدالقادر جلانی ہے جمعہ کے بعد میں خود بدل دوں گا میں بدل دوں گا جمعہ کے بعد ہر مشکل دی کنجی یارو آتم مردان دے آئے میں بدل دوں گا جمعہ کے بعد اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا لوگ کہتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے تو باقی دروازے پر کڑا تھا کہنے لگا حضور میربانی کرے نراض نہ ہونا بدل دیا گورنر ہم نے گورنر ہے یہ شان تھی گوہ سے آدم کی کہ گوہ سے آدم جو کہہ دیں رابعہ ویسا کر دے لیکن آج دی کیا تھی شیخ صادی فرماتے ایک بوڑے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا اور وہ بزرگ بوڑے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندہ کر کے اٹھانا اندہ کر کے کہ یہ ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا مجھ سے سوال نہ کرنا میں کب زور ہوں رو رہے ہیں کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کرو کہوں گنہ گار ہے میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چیرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی یہ تو غوثِ آزم جلانی ہے ایک طرف ہاراتی ساری کر کر زاری نیند دکھراتی تو دے فجرِ اوہی گناہگار کا آون سب تو نینے ہوندے جنہوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمہ روشن ہے جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائے چالیس سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی کتاب علی کی دین پڑھایا لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں یا اللہ معافی دے بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی انہوں نے ہمیں سمجھایا انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تُو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے دکان چمکنے لگی فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی اخلاقی قدریں تیری کتنی بہال ہوئے غوث آزم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی فرمائے تین شرطیں ہیں تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا کہا حضور کونسی فرمائے رزق جب بھی کھانا حلال کھانا اور تیری زبان سے کبھی رب کی نرازگی والا فکرہ نہ نکلے اور جب تُو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر اللہ کی رضا کے لیے کہا عبدالقادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا اپنے نفس کی رضا کے لیے اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانیں نچھے اللہ کی رضا کے لیے بہت ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں نفسانی خواہشیں یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا خدا آرہ اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ آئندہ جمعہ تم مبارک ہو جمعہ کی نماز کے دوران ہی گیارویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ جمعہ میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے جمعہ کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ گیارویں کا اور حضور غوث آزم کی نیاد ملکے کائیں گے انشاءاللہ کیونکہ اگلا جمعہ دس ربیو ثانی کو آئے گا انشاءاللہ آپ حضورات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑے اور اپنے گھر میں بیٹھ کے کھائیں لیکن میرے غوث آزم کا دن ضرور منائیں ضرور دن منائیں کوشش کریں روزانہ رات کا اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورج یاسی نہیں پڑے غوث آزم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے لہٰذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں اللہ تعالیٰ توفیقیم اللہ تعالیٰ فرمائے آخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمين محفل کرہا اللہ پاہ میں بجلی چوری کرتا ہوئے تو آج کے رسول تو یہ بار آئے حضور غوث آزم ہر روز محفل ہوتی تھی لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی تصنع نہیں تھی بغداد میں محفل ہو رہی غوث آزم تقریر کر رہے بارش شروع ہو گئی لوگ بکھرنے لگے تو حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ وہ سار جو کہا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بیت تو جانتا ہی ہے نا اگر یہ بندے میں نے اپنے لئے کٹھے کی ہیں تو سارے بھگا دیں اور اگر تیرے لئے کٹھے کی ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے تو دلوں کے بیت جانتا ہے لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی جہاں غوث آزم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی وہاں نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا انہیں طریقہ پتا حضور غوث آزم نے اپنی گفتگو سے تقریر سے خطبے سے الفطور ربانی حضور غوث آزم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے آپ کے ملفوظات ہے آپ کے خطبے اور بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں بس ثواب کے لئے کر لو خدا آرہ غوث آزم کا طریقہ تو سمجھو اور پھر تبلیغ فرمائی دین کا کام کیا نظرانے نہیں بٹو رہے نظرانے نہیں بٹو رہے اور اس طرح نہیں کہ مولی شاہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں میں نے لاکھوں مرید ہے میں نے نہیں جہرنا قومت کو ایسے نہ نہ ہو جائے قومت میں نے خلاف ہو جائے یہ کوئی چکر نہیں بادشاہ وقت آیا نظرانہ دینے وقت کا بادشاہ نظرانہ دینے آیا وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتہ چاہیے اگر تنہوں نے شیب کھلائے نہ شیب کا موسم نہیں پھر تو ولی اللہ اور اگر شیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا ٹھیک ہے نا جس طرح کہ آج مرید ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا تو کہتے ہیں میں دو تہلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر شاہ کو پیسے دوں گا تو رنرم بھی ہو جائیں گے میرے آکھ میں پیر ہو جائے تو رنرم اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسمہ سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا کہتے ہیں غوث آدم نے یوں ہاتھ اٹھائے موسم بھی نہیں تھا پر دو سیب ان کے ہاتھوں میں آگئے اور آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے یہاں کو تاجر تھوڑی میند کرے خادشاہ ڈالے تو وہ بھی بے موسمہ پھالو گا لے گا تو کن سیب سے میری بلایت چیک کر رہا ہے یہ پکڑ چھوڑی اور یہ پکڑ سیب اور کھا کہتا ہے میں نے کٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا غوث آدم کہا لگے کیا ہوا کڑوا ہے کہا حضور ہاں تمہیں اپنے ہاتھ سے کٹ کے ایک ٹکڑا دیا کہا کھاؤ کھا کے کرنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھ ہے تو سیب تو دونوں غیب سے آیا ہے تو میرا کڑوا کیوں ہے آپ کا فرمانے لگے غوث آدم دونوں میں میٹھے تھے ایک کو ظالم کے آتھ لگیا تو کڑوا ہو گیا ہے میٹھے دون میٹھے تو ظالم ہے نا ظلم کرتا ہے تو تیرے آتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا ایک ہی تھے اس نے دو تھیلنگ آشرفیوں کی مسلح کے نیچے رکھی کہنے لگا حضور نظرانہ ہے فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں لے جاؤ اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نظرانوں کی ضرورت ہے اور ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے آپ فرمانے لگے جا تو جا نہیں چاہیے کہا حضور ضرورت نہیں حضور قبول فرمالے آپ نے فرمایا جا کہا حضور لے لے آپ کی مہربانی فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں تجھ سے اچھا پہمتا ہوں میرا اللہ مجھے مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے تو جا تو اس نے کہا نہیں قبول کرنے غوث آدم نے دونوں پھیلیاں شرفیوں کی پکڑی اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا غوث آدم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظرانہ دینے آگیا ہے غریبوں کا خون نچوڑ کے پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے غوث آدم رضی اللہ تعالی انہوں فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا تو باز ہی نہیں آ رہا غریبوں کا نہو نچوڑ کے تو مجھے نظرانہ دینے آگیا ہے فرمانے نکل جا ورنہ یہ خون اتنا بہنگا کہ تُو بھی بیہ جائے گا تیرا محل بھی بیہ جائے گا لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آگیا ہے حضور غوث آدم جواں فکر جواں سوچ انقلاب مزاج صوفی تھے جو میں کا خطبہ دینے آئے تو ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کو گورنر بنا دی ہے بادشاہ نے بغداد کا کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا راش ہے مجھے کیا لگے میرے مدرسے میں لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے ہیں حکومتیں مرضی کرتے ہیں صوفی کہیں میرا ناکو مخالف ہو جائیں آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے وہ بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہے یہ کوئی بری بات ہے قرآن کہتے ہیں اللہ کے مندوں کی علام جی ہے جو جاہدونا فی سبیل اللہ وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے وہ جہاد میں لگے رہتے ہیں کہے جس نے کہنا ہے سانو تخت ازارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر ببول دے نال اسی اپنی بال کے شیکنے یا سانو کی لگے کسے اور دے نال کہے جس نے کہنا ہے کوئی پرواہ نہیں بات کھری اور سچی ہونی چاہیے مہت کرے جس کا جو دل کرتا ہے جس کا جو دل کرتا ہے میں ایک جگہ میں نے بڑی تقریر کی یہ ایسیال کوڑ کے قریب بڑی سخت دو چار پانچ نات خان تھے وہ بھی عشق کی ڈگرییاں بانٹ رہے تھے اور بڑے انہوں نے نوڈ کٹھے کیے تھے اوپر سے میرا نمبر لگ گیا تو میں نے انہیں کہا وہ ایک بڑا شور کر رہا تھا یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لئے یوں کر دیں گے تو داڑی بل کو تازی صفائی کرا گیا ہے ہم آم سے سیدھا محفل پہ آ گیا تھا میں کہا بے لیا تیر کو داڑی دا پار تے چکیا نہیں جاندہ تے سارے دیندہ کی میں چکیں گا اوہ تے چکل ہے اوہ تیر کو دھوڑا جیمی نہیں چایا جا رہا ایک اور تھا اس میں مجھے کہنے لگا میں تولو نبی نار سنانی میں کہا تیری مربانی منہ کو پرانی سنائی نبی کلام میرے کو نہیں عظم دے جنہیں تسی شروع کی تیرے دام دام مسئلہ خراب ہو گیا ایک پیر صاحبی بیٹے تھے اب یقین کریں نبی پاک کی نات ہو رہی یا اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے اشارہ پیر کی حضور کی نات ہو نبی پاک کی نات ہو رہی اور اشارہ بھئی جو شیر حضور کے نام کیا وہ کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے وہ بھی مست ہویا ہے سو سوے نوڈ کڑ کڑ کے دے رہے ہیں میری گالوں ہو رہی تو میں نے کہا اوہ شرم کرو اللہ سے ڈھرو اور بات نکلے رہا تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا تو میں ایک منہ نے کہا ابھی انہیں پہنچنا ہے اس دن انہیں واپس وزیرہ بات بھی آنا تھا ٹائر پنکچر ہو گیا تو میں نے کہا لگا کسی نات خانے کے علم آ رہا ہے تو اڈی گٹی لو تو اسی چھڑ دے نہیں لکھ کسی دنکال تو انہیں دوجہ بھی کارشاڈ نازی مہربانی سمجھو نیک کیتا ہے یہ آل ہو گیا ہمارا کہ لوگ اب پوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھا ہے وہ مخالفت کرتا ہے انہوں نے بعد میں میٹنگ کی بعد میں میٹنگ کی انہوں نے کہا لگے کیوں کہ تو مولگی بلا رہا اب گونی آنجدہ بلائی کس طرح کا آدمی تھا سب کو اس طرح اور بڑی بڑی عجیب برکت ہے میں یہ لوگرہ ملتان سائیڈ پہ دو تین دن کے لیے تو نکیب محفل وہ بیشتی کری جائے مجمیلی تسی بول دے نہیں تسی بول دے نہیں تسی بول دے نہیں کنجدے تسی بندے ہو میں تسی یاد رہو گے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں تھنڈ کا موسم ہے کری جا رہے ہیں وہ میرے سے نا برداشت ہوا کبھی کبھی رگ بڑی تنگ کرتی ہے تجھ دیر تو میں نے برداشت کیا تو بات میں میں بولی پڑا میں کہا پائی بہ جا تیری میربانی تو پیسے لے کیا ہے مفتہ ہے نہیں سارے اے چنگیں نہیں پیرنا لو اے فری بیٹھے ہیں مفتہ بیٹھے ہیں تو پیسے لے گئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ پندرہ زار تو نے پہلے لی ہے کس بات کا لی ہے تو یہ کوئی مذہب کا کام ہے کیا چکر چلایا ہوا ہے یہ کوئی طریقہ ہے یہ اس طرح دین پھیلتا ہے غوثی آزم جیلانی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا حضور غوثی آزم رضی اللہ اور جو آ رہا ہے چودری صاحب آش کے رسول ہیں اس لیے کہ پچاس زار دیا محفل میں تو بس پچاس زار کا عشق مل جاتا ہے کیا تماشا اللہ گیا غریب آدمی ملاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے نہ اس اٹھکودت ہی ہے نہ آگے انہیں ہیں اس شکر سے باہر آئے غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لطار لیتے تھے یہ لوگ ان کے اندر لالچ نہیں تھا کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا بڑی مخالفت کی لوگوں نے غوثی آزم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے میرا مرید بنا دے وہ میرا رشتہ دار لگا دے فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو ورنہ میرا نام عبدالقادر جلانی ہے جمعہ کے بعد میں خود بدل دوں گا میں بدل دوں گا جمعہ کے بعد میں بدل دوں گا جمعہ کے بعد اور تم دیکھوں گے بدلا جائے گا لوگ کہتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے تو باقیہ دروازے پر کڑا تھا کہنے لگا حضور میربانی کرے نراض نہ ہو نہ بدل دیا گورنر ہم نے گورنر ہے یہ شان تھی غوثی آزم کی کہ غوثی آزم جو کہہ دیں رابو بیسہ کر دے لیکن آج دی کیا تھی شہر صادی فرماتے ایک بوڑے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا اور وہ بزرگ بوڑے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندہ کر کے اٹھانا اندہ کر کے کہ یہ ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا مجھ سے سوال نہ کرنا میں کمزور ہوں رو رہے ہیں کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کرو کون گناہ گاہ رہے ہیں میں بھی اس کے لئے دعا کرتا ہوں وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چیرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی ہے تو غوثِ آدم جلانی ہے ایک طرف ہارتی ساری کر کر زاری نیندکھنٹی تو دے فجرِ اوہی گناہگار کا آون سب تو نینے ہوندے جنہوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائے کتابِ علی کی دین پڑھایا لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں یا اللہ معافی دے بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی انہوں نے ہمیں سمجھایا انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تُو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے دکان چمکنے لگی فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی اخلاقی قدریں تیری کتنی بہال ہوئی غوثِ آزم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی فرمایا تین شرطیں ہیں تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے کہا حضور کونسی فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا اور تیری زبان سے کبھی رب کی نرازگی والا فکرہ نہ نکلے اور جب تُو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر اللہ کی رضا کے لیے کا عبدالقادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا اپنے نفس کی رضا کے لیے اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستان ہے اللہ کی رضا کے لیے بہت ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں نفسانی خواہشیں یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچہ دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا خدا رہا اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو جمعہ کی نماز کے دوران یہ گیارویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ جمعہ میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے جمعہ کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ گیارویں کو اور حضور غوث آزم کی نیاد مل کے کائیں گے انشاءاللہ کیونکہ اگلا جمعہ دس ربیو ثانی کو آئے گا انشاءاللہ آپ حضورات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑے اور اپنے گھر میں بیٹھ کے کھائیں لیکن میرے غوث آزم کا دن ضرور منائیں ضرور دن منائیں کوشش کریں روزانہ رات کا اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورج یاسی نہیں پڑے غوث آزم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اسے بھی بڑی محبت فرماتا ہے لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں اللہ تعالیٰ توفیقی عمل اطاف فرمائے آخر دعوی آنے الحمدللہ رب العالمين بدل دو ورنہ میرا نام عبدالقادر جلانیہ جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا میں بدل دوں گا جمعے کے بعد ہر مشکل بھی کنجی یارو آتم مردان لے آئی میں بدل دوں گا جمعے کے بعد اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پر کڑا تھا کہنے لگا حضور میربانی کرے نراض نہ ہونا بدل دیا ہے گورنر ہم نے گورنر ہے یہ شان تھی غوث آزم کی کہ غوث آزم جو کہہ دیں رابو بیسا کر دیں لیکن آج دی کیا تھی شیخ صادی فرماتے ایک بوڑے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا اور وہ بزرگ بوڑے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندہ کر کے اٹھانا اندہ کر کے کہ یہ ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا مجھ سے سوال نہ کرنا میں کمزور ہوں رو رہے ہیں کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کرو کون گناہ گار ہے میں بھی اس کے لئے دعا کرتا ہوں وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چیرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی ہے تو غوثِ آزم جلانی ہے ایک طرف ہاراتی ساری کر کر زاری نیندکھنٹی تو دے فجرِ اوہی گناہ گار کا آون سب تو نینے ہوندے جنہوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائے چالیس سال کا ساری رات اللہ کی عبادت کی کتاب علی کی دین پڑھایا لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں یا اللہ معافی دے دیں بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی انہوں نے ہمیں سمجھایا انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تُو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے دکان چمکنے لگی فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی اخلاقی قدریں تیری کتنی بہال ہوئی غوث آزم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی فرمائے تین شرطیں ہیں تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا کہا حضور کونسی فرمائے رزق جب بھی کھانا حلال کھانا اور تیری زبان سے کبھی رب کی نرازگی والا فکرہ نہ نکلے اور جب تُو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر اللہ کی رضا کے لیے کا عبدالقادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا اپنے نفس کی رضا کے لیے اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانے نچھے اللہ کی رضا کے لیے بہت ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں نفسانی خواہشیں یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچہ دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا خدا رہا اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ اندہ جمعہ تو مبارک ہو جمعہ کی نماز کے دوران یہ گیارویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ جمعہ میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے جمعہ کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ گیارویں کا اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کہیں گے انشاءاللہ کیونکہ اگلا جمعہ دس ربیو ثانی کو آئے گا انشاءاللہ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کے کھائیں لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں ضرور دن منائیں کوشش کریں روزانہ رات کا اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ صورت یاسی نہیں پڑھیں غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اسے بھی بڑی محبت فرماتا ہے لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں اللہ تعالیٰ توفیقی عمل اطاف فرمائے آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالم یہ باتیں نفسانی خواہشیں یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا خدا آرہ اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ اندہ جمعہ تو مبارک ہو جمعہ کی نماز کے دورانی گیاروی شریف پڑھیں گے انشاءاللہ جمعہ میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے جمعہ کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ گیاروی کا اور حضور غوث عظم کی نیاد مل کے کائیں گے انشاءاللہ کیونکہ اگلا جمعہ دس ربیو ثانی کو آئے گا انشاءاللہ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں لیکن میرے غوث عظم کا دن ضرور منائیں ضرور دن منائیں کوشش کریں روزانہ رات کا اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورت یاسی نہیں پڑھیں غوث عظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں اللہ تعالیٰ توفیقی عمل اتا فرمائے آخر دعویان الحمدللہ رب پیار رات کا اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورت یاسی نہیں پڑھیں غوث عظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں اللہ تعالیٰ توفیقی عمل اتا فرمائے آخر دعویان الحمدللہ رب پیار اللہ تعالیٰ توفیقی عمل اتا فرمائے آخر دعویان الحمدللہ رب پیار الحمدللہ رب پیار